اسلام علیکم میں اس کے نکاح میں ہوں بائے اکراہان اپیسوڈ ٹو بس کرے خالہ مجھے پتہ ہے اپنے بیٹی کی سائیڈ نہ لیں لیکن چاہے نکاح نشے میں کیا ہو لیکن ساری رسم کے مطابق تو کیا نہ حق مہر سے لے کر گواہ تک سب کچھ تو ہے نکاح نامہ میں اور آپ کہہ رہی ہیں یہ نکاح نہیں دیکھو میری جان سیدھی سی بات ہے شاویز اس نکاح کو نہیں مانتا پھر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو وہ صرف تم سے پیار کرتا ہے منگنی تم دونوں کی ہو چکی ہے شادی بھی جلدی ہو جائے گی لیکن خالہ اس کا کیا وہ تو اس کے نکاح میں ہے اور ویسے بھی شاویز نے کیا خود کہا ہے کہ وہ اس نکاح کو نہیں مانتا نہیں بیٹا لیکن مجھے یقین ہے وہ اسے طلاق دے دے گا بس مرزا صاحب کے آؤٹ آف کنٹری جانے کی دیر ہے پھر دیکھنا کیسے میں اسے دھکے دے کر باہی نکالتے ہوں ٹھیک ہے خالہ لیکن زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے میری جان ماما وہ ہڑ بڑا ہڑ سے گھر میں داخل ہوا شاویز بیٹا کیا ہوا ہے کچھ نہیں ماما وہ فائل رہ گی تھی بس اسی کے سلسلے میں آیا ہوں شاویز سارا نے اسے آواز دی لیکن وہ جلدی سے اپنی روم کی جانی بڑھا سارا وہ منحوس ابھی بھی شاویز کے کمرے میں ہے صفائی کے لیے گئی تھی سبین گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی روشائل شاویز کے واش روم سے باہی نکلی تھی کہ اچانک شاویز سامنے آ گیا وہ دھک سے کھڑی ہو گئی اس کا پاؤں شاویز کے شوز کے اوپر اچانک آ گیا سوری آئی ام ریلی سوری روشائل نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تب سے مسلسل یہی کہے جا رہی تھی شاویز نے جیسے ہی روشائل کو دیکھا وہ وہی منجمت ہو گیا اس کے چہرے کے تاثرات سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے روشائل کو پہچان لیا تھا وہ ابھی تک اپنے ہاتھوں کو اپنے موں کے آگے کیے کھڑی تھی کچھ نہیں ہوتا شاویز نے جیسے کہا وہ باہ کر باہی جانے لگی تھی کہ آگے سبین اور سارا کھڑی تھی آ آنٹی ابھی روشائل کچھ کہتی ہی کہ سبین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر اسید کیا بد چلن بد کردار لڑکی کیا چاہتی ہو تم کہ اتنے بڑے گھر کی بہو بنو گی تو پھر تم بھی کان کھول کر سنگو میں تمہیں اتنا ذلیل کروں گی کہ تم خود اس گھر سے چلی جاؤگی خالا چھوڑے اس دو ٹکے کی لڑکی کے موں کیا لگنا جیسے انہوں نے شاویز کو نیچے آتے دیکھا انہوں نے روشائل کو دھکا دے کر پیچھے کیا ہیلو بیزی بوائے سارا مسکراتے ہوئے شاویز کے قریب گئی شاویز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہائے اچھا کہاں جا رہے ہو جیسے سارا نے سوال کیا شاویز نے بڑے پیار بھری لہجے میں کہا وہ یہ فائل بابا کو دینی تھی ابھی وہی دینے چلا ہوں میرے لئے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے سوری سارا کل کوئی پلان بناتے ہیں بھلا کوئی اپنی منگیتر کے ساتھ ایسا کرتا ہے خوش نصیب ہو تم جیسے مجھ جیسی منگیتر ملی ہاں 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 شاویز نے کہکہ لگایا اور باہر کی جانے بڑھ گیا ہلو شاویز نے فون اٹھاتے ہی کہا بتاؤ کیا پتا چلا شاویز کی آواز میں تجسس تھا صاحب بہت مشکل ہے نہ تو آپ کے پاس اس لڑکی کی کوئی تصویر ہے جس سے اس کی شناخت کر لی جائے اب اتنے بڑے شہر میں اسے ڈونڈتے ہوئے تھوڑا وقت لگے گا جیسے بھی ہو جو بھی کرو مجھے وہ لڑکی کا پتا چاہیے شاویز نے غصے میں کہتے ہوئے فون بند کر دیا دیکھئے علی کے ابو ایک دفعہ تو اپنی بیٹی سے مل آنے دو مجھے پورا یقین ہے رشائل ایسا نہیں کر سکتی وہ لڑکا جھوڑ بھو رہا ہے بکواس بند کرو تم تمہیں کہاں اپنی بیٹیوں میں گندگی نظر آتی ہے اگر آتی ہوتی نہ تو اپنی بڑی بیٹی کو فرار ہونے سے پہلے روک لیتی وہ چھوٹی اب جو بھی ہے اس کا نکاح کروا چکا ہوں اب ہم سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے مر گئی ہے وہ ہمارے لیے جیسے ارشاد علی نے کہا عرفہ بیگم وہیں چھپ ہو گئی بس سکیوں کے آواز تھی ایک دبی ہوئی آواز جس کا درد نا قابل بیان ہے وہ ماں تھی کیسے وہ اپنی بیٹی کو بھول سکتی تھی تو پھر شاویز بابی کا کیا حال ہے جواد نے تنس کیا جیسے ہی جواد نے کہا شاویز نے ایک تلخ نگاہ ڈالی اور کہا کون سی بابی ارے ہماری بابی جس سے تم نکاح کر کے آئے تھے بکواس بند کرو سن لیا تم نے اور اہی بات اس کی تو وہ میرا معاملہ ہے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تو چھپی ہیں لیکن سارا کا کیا اس کا کیا کروگے جیسے ہی پھر جواد نے کہا شاویز نے جواد کا گریبان پکڑ لیا ارسل اور شہریار نے آگے بڑھ کر انہیں ایک دوسرے سے اللہ کیا اللہ کا واسطہ ہے ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں آئندہ سے نہیں جاؤں گی شاویز کے کمرے میں وہ فریادیں کر رہی تھی لیکن سنگ دل سبین اس کو مارے جا رہی تھی اس کے سب کا پہ مانا لبریز ہو چکا تھا وہ چلا رہی تھی درد سے کرلا رہی تھی معصوم چہرے سے گرتے آنسو چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ درد کی انتہا ہو چکی تھی کمرے میں بے سہارا لیٹی ہاتھ اور بازوں پر کالے پٹے سے مارے گئے نشان نیلے ہو چکے تھے زخم گہرے ہونے کی وجہ سے وہ بداشت نہ کر پئی جب جب کالے پٹے سے زرب اس کے نازو کلیوں جیسے ہاتھوں پہ لگتی تو وہ چلا اڑتی اس قدر درد ہوتا کہ وہ خود کو سہارا نہ دے پاتی روشائل وہیں زمین پر گمسم پڑی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اس کی بڑی بڑی آنکھیں جس کی پل کے آنسوں سے پوری طرح بیگ چکی تھی ان کو حرکت دی مرزا سکندر ہاتھ میں دودھ اور دوائی پکڑے داخل ہوئے جیسے ہی روشائل نے انہیں دیکھا وہ فوراں اٹھ کھڑی ہوئی بیٹھو بیٹا بیٹھو مرزا سکندر نے بڑے نرم لہجے میں کہا یہ لو دودھ پیو انہوں نے گلاس آگے بڑھایا نہیں انکل میں ٹھیک ہوں کیسے ٹھیک ہو بیٹا مجھے پتہ لگ گیا ہے میں اس پر بے حض شرمندہ ہوں مجھے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا تمہارے ساتھ اس قدر وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے اب تو عادت ہو چکی ہے درد سے بڑا پرانا واسطہ ہے شاید اب ان زخموں کی درد اتنی نہیں ہوتی جتنی اپنوں کے دیئے ہوئے زخموں کی ہوتی ہے اور یہ زخم ایسے زخم ہیں جو ساری عمر نہیں بریں گے اور نہ ہی اس کی کوئی دعا میسر ہے میری زندگی میں شاید یہ سب کچھ لکھا جا چکا تھا روشائل کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ یقین مانو مرزا سکندر کی آنکھیں بھی گئیں انہوں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا سبر کرو میرے بچے سبر کرو اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے مجھے پورا یقین ہے شاویز تمہیں ہی تسلیم کرے گا اور تمہیں اس گھر کی بہو بنو گی اور اہی بات سبین کی میں نے اسے کہہ دیا ہے وہ آج کے بعد تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گی کتنا اپنا پان تھا ان کی باتوں میں آج اتنے سالوں بعد کسی نے روشائل کو یوں پیار کیا تھا باپ والا پیار جس کے لئے وہ ہمیشہ ترستی رہی آج اس کا دل کا را تھا کہ وہ انچا انچا روئے اور اپنے درد کو خوشی میں بدلے کیونکہ آج اسے مرزا اسکندر کے روپ میں اللہ نے اسے باپ اتا کر دیا کہ کیا میں آپ کو بابا بلا سکتی ہوں وہ دروازے کی جانی بڑے تھے جیسے ہی انہوں نے روشائل کی یہ بات سنی وہ پلٹے اور میٹھی سے مسکراہت چہرے پہ سجائی اور ہاں میں سر ہلا دیا یہ دیکھتے ہی روشائل کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی درد بڑے جذبات کو خوشی کے کچھ لمحے میسر ہو گئے یوں مانو جیسے اسے ساری دنیا کی دولت مل گئی ہو بابا آپ نے دیکھا نا آپ کے گڑیا درد چھپانا سیکھ گئی درد میں خوشی سے ہسنا سیکھ گئی کیا کہا پڑے گی تو ارشد علی نے روشائل کے بالوں کو نوچتے ہوئے باہی لے کر آئے اببا آپ کس مٹی کے انسان ہیں جو اپنی ہی اولاد پر شک کی زنجیریں بانتے ہیں جیسے روشائل نے کہا انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے معصوم چہرے پر رسید کیا کیا کہا آپ زبان چلائے گی تو میرے سامنے بڑی بہن جو رنگ دکھا کر گئی ہے تیرے بھی وہی لچھن ہے بتا تو کس کے ساتھ بھاگے گی تاکہ ہم اپنی بدنامی کی پہلے سے تیاریاں شروع کر لیں بس کر دیں بابا اللہ کا واسہ ہے آپ کو آپ کو ذرا سا بھی رحم نہیں آتا ارے کونسا ایسا باب ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ اس قدر وحشیاندہ سلوک کرتا ہے بیٹیاں تو باب کی گڑیاں ہوتی ہیں نا تو پھر ہم کیوں نہیں کیا قصور ہے ہمارا یہی کہ ہم آپ کی سگی اولاد نہیں کیا یہ ہمارا گناہ ہے کہ ہم آپ کو اببا کہتے ہیں اتنی بری تھی تو ہمیں مار دیتے ایسے ہر روز ہمارے کردار پر کیچر نہ اچھالتے اور اہی بات باجی دانیا کی تو وہ باغی نہیں ہے میرا دل کہتا ہے وہ باغی نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے ایک دم سے روشائل اپنے خواب سے بیدار ہوئی دانیا باجی دانیا کیسی ہوں گی کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے روشائل جلدی سے اٹھی اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے بڑھی ہاں ٹوٹے ہیں کیا جلدی جوس لے کر آو شاویز آتا ہوگا جی آئی روشائل نے بڑے نرم لہجے میں کہا وہ ہاتھ میں جوس کا جگ پکڑے آگے بڑھ رہی تھی کہ چانک شاویز اس کے سامنے آ گیا اور جوس کا جگ اس کے کپڑوں پر بری طرح گر گیا روشائل کی سانسے وہیں رک گئی ارے کم بخت سبین نے اپنے ہاتھ کو کابو میں کیا وجہ مرزا سکندر نے منع کیا تھا اندی ہو کیا نظر نہیں آتا ساری سائے راز سو ہی رہو گی تو یہی حال ہوگا نا جو شاویز کو کپڑا دو جی اچھا وہ جلدی سے شاویز کے روم کی جانب بڑی وہ واش روم میں سنگ کی جانب کھڑا تھا یہ لیجئے میں صاف کر دیتی ہوں جیسے روشائل نے کہا اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو نظریں جکائے کھڑی تھی روشائل آگے بڑی اور کپڑے سے اس کی ٹی شر پر گرے جو اس کے نشان صاف کرنے لگی وہ نہ چاہتے ہوئے وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا ہلکی سی مسکراہر سے اس کی طرف دیکھتا جب وہ مسلسل آدھے گھنٹے سے اپنی کوشش میں ناکام تھی دا گہرا تھا ایسے تو نہیں صاف ہونا تھا لیکن وہ کوشش کر رہی تھی میرے خیال سے یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے شاویز نے کہا روشائل نے اپنا ہاتھ روک لیا جو میری نیو شارٹ پریس کرو جی ٹھیک ہے جیسے وہ آگے بڑھنے لگی پیچھے سے کسی نے روک لیا سنو وہ پلٹی ماما نے جو کہا اس کو دل پر مت لینا روشائل نے سر ہلایا اور چلی گئی وہ سارے گھر کی صفائی کک چکی تھی تھکن سے اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا وہ تھوڑی دیرہ آرام کرنا چاہتی تھی اب بھی وہ لیٹنے لگی تھی کہ سبین نے آ کر اسے اٹھایا سنو میں ذرا آج رات کہیں باہی جا رہی ہوں مرزا صاحب کے ساتھ اپنی اوقات میں رہنا تم سمجھ گئی نا انہوں نے اپنے الفاظ میں روشائل کو سمجھایا رات کے دس بچ چکے تھے وہ لاؤنج میں کھڑی چکر لگا رہی تھی بار بار اس کی نظریں گھڑی کی جانی بڑھتی کہاں رہ گئے ہیں آئے کیوں نہیں ابھی تک وہ سونے کی کوشش کرتی لیکن اس سے سویا نہیں جاتا تھا جتنے دن یہاں تھی وہ ہر روز شاویز کا انتظار کر کے سوتی جب تک وہ گھر نہ آ جاتے تب تک میں تمہیں ڈھونکے چھوڑوں گا کہاں چھپی ہو تم وہ شراب میں گھر میں داخل ہوا جیسے روشائل نے دیکھا وہ دھوڑ کر اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی تمہیں پتہ ہے میں اسے بہت پیار کرتا ہوں لیکن وہ مجھے ملتی نہیں اس لیے مجبوراں مجھے سارا سے منگنی کرنی پڑی وہ خموشی سے اسے اوپر لے کر جا رہی تھی اس کے آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے تھے تم رو کیوں رہی ہو بتاؤ روشائل نے اسے بیڈ پر لٹایا کچھ نہیں وہ جانے لگی تھی کہ پیچھے سے شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہاں جا رہی ہو اپنے کمرے میں کیوں کیا مطلب کیوں تم میری بیوی ہو میں نے تم سے نکاح کیا ہے جیسے شاویز نے کہا اس کے پاؤں وہی منجمند ہو گئے اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا وہ آج بھی نشے میں ہی اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا جب نشہ اتر جائے گا وہ سب کچھ بھول جائے گا شراب کیوں پیتے ہو وہ اس کے قریب بیٹھی تھی اسے بلانے کے لیے بھولی نہیں نہیں بھولتی وہ یہاں یہاں اس دل میں راج کیا ہے کہاں ہے وہ پتہ نہیں بس اتنا پتہ ہے اس کی شادی ہو چکی ہے نام یاد نہیں بچپن کی منگنی تھی بس جیسے شاویز نے کہا روشائل چپ ہو گئی بھولی نہیں نہیں وہ یہاں یہاں دل میں بس چکی ہے نام یاد نہیں بس بچپن کی منگنی تھی شاویز کی کی ہوئی باتیں ابھی تک روشائل کے دلوں دماغ میں ایک نا بھولنے والی یادوں کی طرح گھوم رہی تھی اس کے لہجے میں ایک درد تھا انتظار کی ایک آس تھی وہ آج بھی اسی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کے محبت میں پاگل مجنو گلیوں گلیوں اپنے محبوب کی خاک چارتا اس کو ڈھونڈنے کے لیے بے پروا عاشقوں کی طرح شراب پیتا اور اپنی محبت کو بلانے کے لیے مجبوراً سارا سے منگل کی اور مجھ سے مجھ سے نکاح کیا نکاح نہیں تھا وہ اس وقت میری زندگی کی نمائش لگی تھی سب لوگوں کے سامنے ایک وہی نمائش جو میں ربا نے میرے ہونے والے شوہر کے سامنے رکھی اور ایک شراب میں دوت شاویز کندر کے نام میں جتنی بھی اس سے نفرت کرلوں لیکن نہیں کبھی اس سے لگ نہیں ہو سکتی ہاں اس چیز کا کوئی معنی نہیں کہ کبھی بھی وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے یا مجھے ساری زندگی شراب میں دوت ہو کر اپنی بیوی تسلیم کرے گا لیکن جس چیز کو وہ ڈونڈ رہا ہے وہ شاید اسے کبھی نہیں ملے گی کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہے وہ بار بار اپنے دل کو اس بہلاوے میں بہکا رہی تھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ شاویز کندر سے نفرت کرتی ہے صرف نفرت لیکن یہ دل لگی کی بازی ہے محبوب چاہے ستم گری میں ماہر کیوں نہ ہو پھر بھی یہ دل اس سے نفرت کرنے سے گریز کرتا ہے کیوں وہ جب اس کی طرف دیکھتی تو اس کی طرف ایک کشش محسوس ہوتی کیوں مجھے تکلیف ہوتی ہے جب یہ شراب میں دوت گار آتا ہے کیوں آخر میں اس کی کیا لگتی ہوں صرف نام کی بیوی یا اس کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہے صرف اتنی سی کہ میں اس کے نکاح میں ہوں ایک بندش جس کی رسی شاویز کندر کے ہاتھوں میں ہے جو کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے بس کٹ پتلی کی طرح میری زندگی کا کھیل ہے شاویز کندر انہی سوچوں میں گم تھی کہ نماز فجر کی آزان گھونجنے لگی وہ جلدی سے اٹھی نماز فجر ادا کی اور مومن سارے گھر کی صفائی کی وہ بار بار شاویز کے کمرے کو تک رہی تھی وہ ابھی تک نہیں اٹھا تھا دل پر جبر رکھتے ہوئے وہ شاویز کے کمرے کی جانے بڑی دروازہ کھڑ کھٹانے کی ضرورت ہی نہیں تھی دروازہ کھلا تھا جیسے وہ اندر بڑی کمرے کی ساری چیزیں بکری پڑی تھی اور وہ بیٹھ کے ایک سائیڈ کونے پر سکڑتے ہوئے لیٹا تھا صاف واضح تھا کہ اسے ٹھن لگ رہی تھی روشائل نے جلدی سے ایسی بند کیا اور پنکھان کر دیا اور کمبل شاویز پر اڑا دیا اس کے لمبے لمبے بال شاویز کے چہرے پر پڑے جیسے ہی اس کی ظلفوں نے سرگوشی کی وہ تھوڑا سا ہیلہ اور کروٹ بدلی روشائل جلدی سے پیچھے ہٹی اور شاویز کے پیروں کی طرف دھیان دیا جس میں ابھی بھی جرابیں پہنی ہوئی تھی وہ بیٹھ کے پیچھے کی طرف بڑی اس کے پیروں سے جرابیں اتاری اس کے قریب پڑے شوز میں رکھی اور آہستہ آہستہ سارے کمرے کو صاف کیا جیسے اس نے علماری کا دروازہ کھولا سارے کپڑوں کا تہہ سنہہس تھا کوئی بھی شرط ترتیب سے نہیں رکھی تھی اس نے شاویز کے آفیس جانے کے لیے کپڑے نکالے سارے کپڑوں کو پریس کیا وہ گہری نین میں تھا وہ روسی کے خواب دیکھ رہا تھا جابیر روشائل اس کے آس پاس سے گزرتی اسے یوں محسوس ہوتا کہ شاید اس کو کبھی دیکھا ہے لیکن پھر وہ نہیں محسر ہلاتا جوس روشائل یہ کہتے ہوئے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھا شاویز نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا وہ جانے لگی تھی پھر اس نے اسے روکا اور وہ ہمیشہ کی طرح شاویز کی آواز تھی وہ لڑ کھڑایا شاید نام بھول گیا روشائل ہاں ایم سوری یاد آیا اچھا روشائل وہ میں نے تمہیں کہنا تھا کہ تم نے میرے رون کا سپیشلی ارماری کا سیٹ اپ دیا تینک یو سو مچ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو میرا کام ہے مطلب مطلب آپ سمجھیں گے نہیں اس کے لہجے میں خفگی تھی وہ بینا دیکھے سیڑھیوں پر قدم رکھتے جا رہی تھی کہ یہ تک ہوش نہ رہی کہ آگے سیڑھی نہیں ہے وہ لڑ کھڑائی اور پاؤں پر دباؤ پڑھنے پر زور سے آگے گری جیسے ہی شاویز نے روشائل کی آواز سنی وہ جٹ سے اوپر گیا روشائل کتنی دفعہ کہا ہے دیان سے چلا کرو لیکن نہیں میشہ تم ایسے ہی چلتی ہو دکھاؤ کہاں چوڑ لگی ہے دکھاؤ نہیں نہیں رہنے دو پاؤں پر ہلکی سی لگی ہے یہ ہلکی ہے دکھاؤ تو سہی نہیں شاویز میں نے کہانہ میں ٹھیک ہوں تم ایسے نہیں مانوگی شاویز اٹھا اس نے روشائل کو اپنے ہاتھوں کے سہارے اوپر اٹھایا وہ گمسم بس اسے دیکھتی جا رہی تھی وہ شخص سے نفرت کرنا چاہتی تھی لیکن کیوں بار بار وہ ناکام ہو جاتی اس کے چہرے پر ایک پریشانی تھی کیا شاویز کو بھی درد ہوئی وہ کیوں ایسا تھا دو شخصیات جینے والا شخص آگے کرو پاؤں روشائل کو اپنا پاؤں آگے کرنا پڑا اس نے کوئی میڈیسن لگائی اس کے ہاتھ بلکل نرم تھے جیسے جیسے وہ لگاتا وہ اپنی نشیدی آنکھوں سے روشائل کی طرف دیکھتا کہ کہیں اسے درد تو نہیں ہو رہی ارے واہ میڈم صاحب اب ٹھیک ہونے کا بہانہ کرے گی ارے واہ میڈم کب تک ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کرے گی ایک دن باہر کیا گئی تم نے اپنی اوقات دکھا دی کام تو تمہیں کرنا پڑے گا چلو اٹھو سبین نے روشائل کا بازو پکڑا اور نیچے دکھیلا یہ جو ناٹک کرتی ہو اپنے پاس رکھو اور کام پہ لگو اسے صحیح سے چلا نہیں جا رہا تھا لیکن وہ کیا کرتی مجبور تھی یہ کہتے ہوئے سبین باہر نکلی اور فون کال اٹھائی میں نے کیا کہا تھا ایک کام ڈنگ سے نہیں ہوتا ایک بات یاد رکھ لو شاویز کو اس لڑکی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے آگے غریب لوگ گھر میں کم ہیں جو دوسری کو لے آئے جو بھی کرو اسے یقین دلاؤ کہ اس کی شادی ہو چکی ہے جی ٹھیک ہے میں پھر سے کوشش کرتا ہوں فون میں سے کسی نے کہا اور فون بند کر دیا آج پارٹی ہے شہریار نے چونکتے ہوئے سارا سے پوچھا ہاں میں نے اور شاویز نے سوچا ہے کیوں نہ تم لوگوں کو پارٹی دی جائے ہماری انگیجمنٹ کی خوشی میں جیسے ہی سارا نے کہا ارسل نے شاویز کی طرف دیکھا جو فون میں مصروف تھا وہ ابھی بھی اسے ڈونڈنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کیوں بھئی شاویز صاحب جیسے جواد نے کہا شاویز نے جواد کی طرف دیکھا ہاں ٹھیک ہے اسے ابھی بھی اسی کی فکر تھی ایک گم سم سا سما تھا سب کے دلوں میں خوشی کی لہریں جھوم رہی تھی سب رات کو ہونے والی پارٹی کے لیے بہت پور جوش تھے ہنسے مسکراتے ہوئے چہروں میں اس کا چہرہ سوننا تھا کسی کو اپنانے کی چاہ میں اس کی دل لگی ادھوری تھی وہ کیسے سارا سے منگنے کہا رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا اس کے پاس کوئی حال نہیں تھا کئی بار تو وہ ہار جاتا لیکن پھر یہ دل میں میچے جذباتوں کا سمندر اسے سکون سے نہ بیٹھنے دیتا وہ اپنی عاشقی کے لیے بے قرار تھا اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بے تاب تھا یہ تو بہت اچھا ہے سارا ایسے سب انجوائے بھی کر لیں گے تم اور شاویز ٹائم بھی ساتھ میں سپنٹ کر لینا روشائل سب کو کوک سرب کر رہی تھی شاویز اور اس کے تمام دوست موجود تھے جیسی سبین نے کہا روشائل نے شاویز کی طرف دیکھا جو مسکراہ تو رہا تھا لیکن اس کے مسکراہت صاف واضح تھی کہ وہ رات کو ہونے والی پارٹی میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا